بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور فوٹ ریسپیز میں خوش آمدید آج جو ریسپی کوئی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوئی ہے سوائیوں کے زردے کی ریسپی تو جب کبھی ٹائم کام ہو اور میٹھا بنانا ہو تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا منٹوں میں یہ ریسپی تیار ہو جاتی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو اس کے لئے سب سے پہلے جو پہلا سٹیپ ہے کہ ہم نے سوائیوں کو توڑ لینا ہے اس پیکٹ کی اندر ہی توڑ لیجئے گا تاکہ زیادہ میس نہ ہو آپ کو پتہ ہے سوائیاں جب ٹورتی ہیں تو یہ بکھرتی ہیں تو اس لئے میں نے پہلے ہی ان کو پیکٹنگ کی اندر ہی میں نے ان کو توڑ لیا ہے چھوٹا چھوٹا سے ہم ان کو توڑ لیں گے اور اس کے علاوہ میں یہاں جو ڈرائی فروٹ ہے ان کا بھی استعمال کروں گی کچھ کھشمش ہے کھوپرا ہے بادام اور کھجور ہے تو یہاں کھجور کا استعمال آپ نے ضرور کرنا ہے اس سے ٹیسٹ بہت ہی زبردست آئے گا اس سردے کا تو بڑھتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف تو یہاں میں نے نانسٹک کڑاہی کا استعمال کیا ہے آپ کوشش کیجئے گا نانسٹک برطن کا استعمال کریں اس سے جو زردہ ہے وہ چھپکے گا نہیں ویسٹ نہیں ہوگا تو یہاں میں نے دو چمچ کھی کا استعمال کیا ہے اور آپ نے گھی کا ہی کوشش کیجئے گا کہ استعمال کیجئے گا آئل میں اتنا ٹیسٹی نہیں بنتا تو دو عدد لائچیاں ہیں جن کو میں نے ہلکا سا کھول لیا ہے وہ میں اس میں فرائر کروں گی تو ٹوٹل جو پروسیجر ہے ان کو ہم نے لو فلم پر پکانا ہے ہلکی آج پر ہی ہم سارا جو زردہ ہے اس کو تیار کریں گے تو جیسے ہی لائچیوں کا ہلکا سا کلر چینج ہوگا اس میں میں نے سمائیاں ایڈ کر لی ہیں اور ایک چھٹکی بھر آپ نے اس میں ہلدی ضرور ایڈ کرنی ہے اس سے ایک تو اس زردے کا کلر بہت اچھا آئے گا اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اس کا فلیور بھی بہت اچھا آئے گا تو ہم نے ہلکی آج پر ہی ان سمائیوں کو بھوننا ہے ہلکا ہلکا سا ہم ان کو ہلاتے رہیں گے اور مسلسل چلاتے ہوئے ہم نے ان کو دو سے تین منٹ کلی روست کر لینا ہے تو روست کرنا بہت ضروری ہے اس میں کچھاپن رہنا نہیں چاہیے تو زردے کا یہ مین پوائنٹ ہے کہ آپ نے ان کو روست کرنا ہے اور وہ بھی ہلکی آج پر کرنا ہے اس سے سمائیوں کا ٹیسٹ اچھا آئے گا چھوٹے چھوٹے سے یہ ٹپس ہوتے ہیں اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ کی ریسپی انشاءاللہ بہت اچھی ٹیسٹی بنے گی لوک وائس بھی اچھی ہوگی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا سا کلر چینج ہوا ہے میں نے ان کو براؤن کی طرف نہیں آنے دیا سمائیوں کو کیونکہ وہ جلی بھی اچھی نہیں لگیں گی تو ہم اس کا زردہ بنانا چاہ رہی ہیں اس لئے ہم نے ان کے کلر کا اور ٹیسٹ کا دونوں کو حیال رکھنا ہے تو یہاں میں نے سمائیوں کو بھون لیا ہے ہلکی آج پر ہم نے انہیں بھونا ہے تو جب سمائیوں اچھی سی بھون جائیں خوشبو آنا شروع ہو جائے تو پھر ہم نے ان میں کھجورے ایڈ کر دینا ہے تو ایک پیکٹ میں تقریباً پانچ سے چھے کھجورے ہیں جن کو میں نے ہاپ کر کر لیا ہے آپ چاہیں تو مزید ان کو اور میش کر سکتے ہیں تو سمائیوں میں جو کھجوروں کا ٹیسٹ ہے خود ہی ڈیفرنٹ آئے گا ایک دفعہ تو آپ اس ریسی بھی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا خود ہی جلد دس منٹوں میں آپ ان کو تیار کر سکیں گے تو اب یہ سٹیپ ہے کہ ہم نے اس میں پانی کتنا ایڈ کرنا ہے تو سم ٹائم ہم بہت زیادہ پانی ایڈ کر دیتے ہیں جسے سمائیاں بلکل گھول جاتی ہیں ان کا حلوہ سا بن جاتا ہے تو میں نے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کر تقریباً دو گلاس میں نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے اور پانی ایڈ کرنے کے بعد میں نے کناروں سے جو سمائیاں ہیں وہ بھی میں نے نیچے ساف کر لی ہیں اور اس میں سمائیوں کا جو پانی کا جو ریشو ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کلوس اپ میں کہ آپ نے اس میں پانی اور سمائیاں کتنی رکھنی ہے تو میں نے اس میں دو گلاس پانی ایڈ کیا ہے اور اتنا پانی ایڈ ہوا ہے کہ سمائیاں جسٹ اس میں ڈپ ہوئی ہیں خود زیادہ آپ نے اس میں پانی نہیں ایٹ کرنا اس سے کیا ہوگا کہ سمئیہ اگدم سے پھول جائیں گی اور جو سٹرچ ہے جو اس میں وہ ریلیس ہونا شروع ہو جائیں گی اور وہ چپ چپی سی سمئیہ بنیں گے تو آپ نے دو کلاس پانی اس میں ایٹ کیا اور پھر ہم نے اس کو کور کر دینا ہے میڈیم فلم پر اور ایک اور غلطی جو خود سے لوگ کرتے ہیں کہ پانی ایٹ کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں کہ سمئیہ مکمل تیار ہو جائیں تو آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا آپ نے دو منٹ کے بعد ان سمئیوں کو ایک دفعہ مکس ضرور کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو سمئیہ ہیں وہ ایکول کک ہوں گی جڑیں گی نہیں چپکیں گی نہیں کیونکہ اس کے اندر سے ایک سٹارٹ سے ریلیس ہوتی ہے جو کہ اس کو چپ چپا کرتی ہے تو مکس کرنے کے بعد میں نے اب اس کو کور کر دیا ہے اور اگین ہم اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں گے مزید دو سے تین منٹ کے لیے بہت زیادہ ہم نے اس کو کک نہیں کرنا تو یہاں تقریباً تین منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے تو سمئیہ بہت اچھے سے کک ہو چکی ہیں تو ٹوٹل جو ٹائمنگ ہے میں نے اس کو پانچ منٹ کے لیے پکایا ہے اور دیکھیں کہ سمئیہ اچھے سے پک چکی ہیں کیونکہ یہ باریک سمئیہ تھی بہت جلدی کک ہو جائیں گی تو جب کہ سمئیہ اچھی کک ہو جائیں گی تو پھر میں نے اس میں چینی ایڈ کرنی ہے کچھ لوگ چینی کا شیرہ ایڈ کرتے ہیں تو وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے لیکن اس میں اکثر یا تو سمئیہ بہت گھل جاتی ہیں یا سمئیہ اتنی کچھی ہوتی ہیں کہ وہ یعنی کھانے میں اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا تو میں نے لاسٹ میں چینی ایڈ کری ہے جبکہ سمئیہ بہت اچھے سے کھو چکی ہیں اب میں نے اس میں کچھ ٹرائی فوڈ جو آپ کے پاس ایویلیبل ہو جو پسند ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر لیجئے گا اور چینی شامل کرنے کے بعد آپ دیکھیں اچھے سے مکس کیا ہے اور چینی میلٹ ہونا شروع ہو گئی ہے تو اب اس چینی کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے پکانا ہے جسٹ دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس کو پکائیں گے اور اس بات کا حیال رکھنا ہے کہ چینی شامل کرنے کے بعد اس سے اورکھوک نہیں کرنا ورنہ چینی جلنا شروع ہو جائے گی تو یہاں دو سے تین منٹ کے بعد میں نے سمئیوں کو جو چھولا ہے وہ میں نے بند کر دیا ہے اور بہت اچھی سی ہماری سمئیوں کا زردہ تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا نہ چپ چپی سی سمئیاں ہیں اور نہ ہی کچھی ہیں تو ایک ایک دانہ اس کا لہتا ہے تو اسی ریسیپی کو آپ اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں گے سارے ٹپس کو اچھے سے فالو کریں گے تو انشاءاللہ گھر میں ہی آپ اتنا زبردست سمئیوں کا زردہ اور بہت ہی جلد کوئک اور بہت ہیلدی سا ہم اس ٹش کو تیار کیا ہے تو اس ریسیپی کو آپ ایک دفعہ سٹو ٹرائے کیجئے گا اور ریسیپی اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کرنا مت پھولیے اور اگر چینل پر نئے ہیں ابھی تک آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو قائلے آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے ویڈیوز کو دیکھنے کا اور پسند کرنے کا